موسیقی 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 آج آپ نے انوائیٹ کیا آج آپ نے دو تین باتیں جو ہے وہ کر دی اس میں مجھے مجھے جو ہے وہ اپنے جو آرڈینسوں کو یہ بتانا ہوئے گا کہ ڈائپٹیز ہے کیا اور یہ کتنے اقسام کی ہوتی ہے اور یہ پاکستان کیوں تھرڈ in the world میں آکے یہ بہت بڑا عالمی ہے کیونکہ پاکستان شاید تھرڈ بھی نہیں اس ایک چلی جائے نمبر ایک نمبر پہ ہے کیونکہ ہم سے جو ایک دو ممالک ہیں اس میں تقریباً ایک ایک ڈیرڈ عرب کی آباتی ہے جس کے ساتھ ہم جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں شوگر کی وجہ کیوں بڑی اس کی ایک ریزن ہے انٹرکرزم میریجیز جو ہے وہ جینس بہت سٹرونگ ہیں کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان سے یہ چلتی آرہی ہے اور وہ آتے آتے جب ہمارے جو پیرنٹس کو ہوئی تھی وہ دقریباً چالیس ایج سے عباب ہوا کرتی تھی مگر اب حسین پیشنس جن کی تقریباً اٹھارہ سال سے ایج سے ہی جو ہے وہ ڈیابیٹیز ہونے شروع ہو چکی ہے اب آ جاتے ہیں ڈیابیٹیز کی کتنی جو ہے وہ اقسام ہیں ڈیابیٹیز ٹائپ ون جیسے آپ نے کہا کہ یہ بچوں بچوں میں پائی جاتی ہے ٹائپ ون جو ہے وہ آٹو اومین ڈیزیز ہے کسی بچے کو بھی ہو سکتی ہے اس کا تعلق بیسیکلی جو ہی فیملی کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایسے بچے بچیاں ان کے لئے انسلین ہی علاج ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے لب لبا یا پینکریاس جو ہے وہ کام نہیں کرتے تو ان کو سٹارٹ سے ہی انسلین کے اوپر جو ہے آنا پڑتا ہے جس میں انسلین تو بنتی ہے مگر اتنی اچھے نہیں بنتی جو ان کی ایوری ڈی کی ریکوائرمنٹ کو جو ہے وہ ان کو جو پورا کر سکے تو ایسے لوگوں کے لئے جو ہے سب سے امپورٹنڈی ایکسرسائز یہ ڈائیٹ کنٹرول اس چیز کو یہ سمجھیں کہ یہ شوگر ہوئی کیوں ہے اور پھر اورل میڈکیشن اور پھر انسلین اچھا جو پیدایشی طور پر ہوتی ہے وہ ٹائپ ون ڈائیابیٹیز ہوتی ہے جی بلکل وہ ٹائپ ون ڈائیابیٹیز ہوتی ہے اور جو ٹائپ ٹو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہمارے یہ جو عادتیں ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے اور اگر ساتھ کسی کی ہسٹری نوالف ہے یا ان کی پیرنٹس کو ہے اس میں آٹومیٹیکلی جی نز وہ پائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر کس کو مٹاپا ہو جائے یا کوئی ایریٹک ایٹنگ ہیبیٹس ہیں یا میٹھا کا بے دریغہ استعمال ہے تو وہ استعمال کرتے کرتے پر ٹائپ ٹو کی طرف نکل جاتے ہیں جو کہ حمل کے دوران ہوتی ہے جو ایسے بچیاں جن کو اگر یہ جو بیسیکل حمل کے دوران ہوئی ہے وہ پھر ٹائپ ٹو میں چینج جاتی ہے بات پچھا کر اچھا اگر کسی کو پتائشی طور پر ڈائیبیٹیز ہے تو سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کیا وہ انسان کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتا کیا وہ ساری زندگی انسولین پر رہے گا اگر وہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہیں یا اس کا کوئی الٹرنیٹ حل موجود ہے کیا آپ ڈائیٹ چینجز سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آپ کا جو لب لبا ہے وہ انسولین بنانے کا کام کر سکتا ہے یہ اترہ اہم سوال ہے اور اس کا یقیناً جو ہے وہ جو آنسر ہے وہ کافی مشکل ہے مگر میں آپ نے جو ایسے بچی بچیاں ہیں جن کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بچوں آپ نے نہیں گھبرانا اس میں بالکل بھی انسائیٹی یا ٹینشن لینی کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس almost 500 ایسے بچی بچے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ سب سے بڑی اگزیمپل جو ہے وسیم اکرم صاحب ہے he is also a type 1 جو کہ انسولین لگا رہے ہیں ابھی تک لگا رہے ہیں such a strong man آپ نے خود ملا ہوں گی آپ ان کے ساتھ اور ہمارا ایک type 1 کیو پر ڈائیبیٹیز کے نام سے یہ ایک انیشیٹیف بھی ہے جو ایسے بچی بچیاں جن کو ہے یہ ہم ان کو اپنے ساتھ involve کرتے ہیں ان کی جو فیملیز ہیں اس کو اپس میں بٹھاتے ہیں تاکہ وہ خوف وہ سٹیگما وہ میٹس جیسے آپ نے کہا کیونکہ یہ آپ کی آواز عوام کی آواز ہے کیونکہ آپ آپ جیسے میرے سامنے بے شمار جو ہے وہ parents آ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں انسولین کے علاوہ ہمیں کوئی چیز بتاتے ہیں انسولین زندگی ہے ایسے بچے بچوں کے لیے انسولین سے پلکل نہیں کپرائیں گے اچھی انسولین پاکستان میں موجود ہیں اور انسولین لگائیں گے تو ان کی زندگی کو comfortable رکھیں گے اچھے ڈاکٹر صاحب بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے تو یہ prescribed کر دیا کہ اب آپ کو انسولین کی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی حل نہیں بچا کیونکہ آپ کا لب لبہ کام نہیں کر رہا لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک myth بنی ہوئی ہے لوگ ڈرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ انسولین لگانا شروع کریں گے تو شاید ساری زندگی کے لیے انسولین لگاتے رہیں گے اور کبھی normal نہیں ہو سکے وہ insist کرتے ہیں پیشنٹ کہ نہیں ہم medicine کھا لیں گے oral medicine لیں گے لیکن ہم انسولین نہیں لگائیں گے تو کیا ایسا ہے کہ once آپ نے انسولین لگانا start کر دی تو پھر وہ till death آپ کو لگانای پڑے گی اس کا کوئی حل نہیں ہے چھوڑنے کا ایک تو یہ بتاتا جاؤں کہ انسولین زندگی ہے اس سے نہیں گھبرانا اگر کسی نے آپ کو advice کر دی انسولین تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی reasoning ہوگی ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر علمیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے جو parents ہیں یا اپنے جو ایسے لوگ ہیں ان کو انسولین پر آتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا اور اس کے بعد ان کی زندگی کے کچھ عرصے ہی باقی رہے انسولین آخری سٹیج میں یہاں پر انیشیئٹ کی جاتی ہے انسولین at the right time intensify کرنی چاہئے انیشیئٹ کرنی چاہئے جب آپ اس کو اتنا جو ہے وہ linger on کر دیں گے کہ آپ oral medication لے لے کر ہر دوائی بچوں بچوں یہ بات آپ کو پتا ہونے چاہئے کہ وہ جو ہے آپ کے یہ جو kidneys ہیں اس سے پاس ہوتی ہے کوئی دوائی کھا کر حضم نہیں ہو جاتی اگر وہ کنٹرول کر رہی ہے چلے اچھی بات ہے ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا اور اتنی high medication high strength جو کہ unethical ہے جو کہ کوئی guidelines international نہیں بتاتی علمیہ یہ کہ ہر کے پروفیشنل پروفیشنل اس کو ٹریٹ نہیں کرتا at the right time انسولین انیشیئٹ نہیں کرتا لوگ کیا ہوتے ہیں انسولین سے اتنا زیادہ جو ہے اب جو ڈر چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں انسولین پر ڈال دیا تو آپ اس کے بعد موت ہے نہیں صحیح ڈاکٹر نے اگر آپ کو صحیح ٹائم پر انیشیئٹ کر دیا جب گھردے ٹھیک ہیں آپ لگائیں گے انسولین تو بہتر ہو جائیں گے یہ بات بھی میں ایڈ سیلز ہوتے جب کسی کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو آل موس ہاف رہ جاتے اس ہاف کو پروٹیک کرنا ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن ہوگی تو آپ کے اندر انسولین بنے گی ہم کسی کو انیشیئٹ کرتے ہیں انسولین تو ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اتنی ہائی سٹرین میڈیکیشن لے رہے ہیں اندر ہے نہیں لب میں کوئی سیلز پاکی نہیں تو کیا کرے گا جا کر ان کو اور جو نقصان دے سب سے بڑا جو فیر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آم لوگوں میں کوئی زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا اگر باڈی کے کسی حصے میں کوئی زخم جو بہت لمبے عرصے تک ہے خدا نہ خاص کوئی سال گزر گیا ڈیر دو سال گزر گئے تو پھر باڈی کا حصہ کٹ جاتا ہے کبھی پورا ہاتھ کٹ جاتا بازو کٹ جاتی ہے یہ بڑا تکلیف ہوتا ہے اس سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو اگر رائیٹ ہمیں ڈائیبیٹیز ہے تو اس کے علاوہ اور کون سی خطرناک چیز ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ نے کو پلکیشنز کی بات کی ایک بات آپ نے بتا دی جو ہمیں نظر آرہی ہوتی ہے جس میں آلصر زخم کا ہونا ہمیں نظر آجاتا ہماری بوڈی میں جو انٹرنل آرگنز ہیں اس میں نظر نہیں آ پاتا اور یہ ایک خاموش بیماری کے طور پر مشہور ہیں ہم اس کو خاموش قاتل کہتے ہیں مگر وہ قاتل ہم لوگوں نے بنا دی کیونکہ ہم اس کو ٹائم پر کنٹرول نہیں کرتے جس کے ورسے آرگنز اگر ڈیمیج ہو جائے تو اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی تو ہمیں لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے سب سے امپورٹنلی جو میسج بھی یہی ہے کہ آگاہی دینا ہم لوگوں کو بتائیں کہ انسلین یا دیابیٹیز سے نہیں گھبرانا آپ نے یا کوئی میڈکیشن اگر ہے تو اس کو پروپرلی ایڈوائز کر کے لینی پڑتی ہے آپ نے اس کو کنٹرول رکھنا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کہے گی اور جو زخم ہیں وہ بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی دیابیٹیز کنٹرول میں نہیں ہے اس کو دیکھیں کتنی نورمل ہونی چاہیے پیشنٹ کو اگائی ہونی چاہیے اس کے لئے کھانے پینے میں کیا اتیاد کنی چاہیے یہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے ایک سائز کم از کم ہاف این آور ہونی چاہیے ہر روز کی جو ان کا بی ام مطابق ان کا مٹاپا ہونا چاہیے چیزیں مگر اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو ڈائیابیٹیز کو ہر پائیں اچھے ڈاکٹر صاحب ایک آخر میں بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ ایک چلتا پھرتا کھاتا پیتا انسان جس کو کبھی کوئی بیماری نہیں تھی اور اسے ڈائیابیٹیز ہو چکی ہے اسے پتہ کیسے چلے کہ مجھے پرابلم ہو رہی ہیں میرا بی پی لو ہو رہا یا بندہ کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے کیا اس کی وجہ ڈائیابیٹیز ہے یہ کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک آم آم آپ نے اس میں بیسیکلی علامات پوچھی ہیں مجھے سو علامات میں سب سے امپورٹنلی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ انسان کو محسوس نہیں ہونے دیتی سو کیا محسوس کرتے انسان اس کا وزن کا گرنا یا پشاپ کا بار بار آنا یا آنکھوں کے سامنے دھنلا دھنلا محسوس کرنا یا اس کو پانی یا بھوک اس کا زیادہ لگنا یہ سب چیزیں ہیں جو کسی میں ہو بھی سکتے ہیں کسی میں نہیں بھی ہو سکتے میں اپنے جو پیشنٹ ہیں یا جو کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی ہسٹری ہے ان کے پیرنس کو ہے دیابریز خدا نا خاص ان کا مٹاپا ہے کہتے ہیں پری ڈائیبیٹیز یا ڈائیبیٹیز ہونے سے پہلے کا عمل یہ تقریبا آٹھ سے ٹین یرز کا ٹائم پیرئیڈ ہے اس میں ایچ پی ایون سی کا ایک ٹیس ہوتا ہے وہ کرائے کریں اگر وہ کر لیا اور اس میں نورمل ہے اگر وہ اس سٹیج میں آرہ سکتے اگر ڈائیبیٹیز ہوگی پھر میں اس کو منتقل ہو سکتے ڈائیبیٹیز جاتے جاتے ایک ایڈوائز جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آئی کہ انٹر کزن میریجز جو ہیں ان کو ایوائیڈ کرنا چاہیے برنا آپ کے بچوں میں بیماری منتقل ہو سکتی ہے میں عداد کیا ہیں اپنی زندگی میں سے جو مٹھاس ہے وہ شاید جو ہے کھانے کے علاوہ لے لیا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ ڈاکٹر رومیر آپ نے بہت سری چیزیں ہمیں ایڈوائز بھی کی بہت سی باتیں بتائیں جو زندگی میں آپ کے کام آئیں گی آپ کی فیملی میں کوئی پیشنٹ ہے اور آئندہ آنے وقت میں خدا نخواستہ اگر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تب بہت شکریہ ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ